بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب لوگ امید ہے ٹھیک تھا کہ میں بھی یہاں پر بہت اچھی ہوں آج میں آپ لوگ کے ساتھ کوئی ریویو ویڈیو یا کوئی بھی میک اپ ریلیٹیڈی ایڈریس ویڈیو شیئر نہیں کر رہی آج میں آپ لوگ کے ساتھ ایک چھوٹا سا بلوگ شیئر کر رہی ہوں یہ بلوگ کل کا ہے کل لاہور میں بہت زیادہ بارش ہوئی تھی وقت سے وقت سے سارا دن ہی بارش ہوتی رہی اور موسم بہت زیادہ خوبصورت تھا جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کس قدر پیارا موسم ہے اور پھر ہم لوگوں نے سوچا کہ چلیں موسم انجوائے کرتے ہیں اور فیملی کے ساتھ کہیں باہر آوٹنگ پہ جاتے ہیں تو آوٹنگ پہ بھی جانے تھا اور کچھ گروسٹری بھی کرنی تھی تو سوچا ہم لوگ پھر ایمپوریم ہی چلے جاتے ہیں کیونکہ گھر کے قریب بھی ہے اور اچھی پلیس ہے آپ وہاں پر کھا پی بھی سکتے ہیں شاپک بھی کر سکتے ہیں آوٹنگ بھی ہو جاتی ہے بچوں کے ساتھ تو بہت زبردست مزہ آتا ہے وہاں پر تو ہم لوگ جی جا رہے ہیں آج ایمپوریم اور راستے میں دیکھتے جائیں آپ بھی خوبصورت نظارے جو میں نے آپ لوگ لئے کیپچر کیے ہیں امید ہے آپ کو پسند آئیں گے یہ تو دیکھیں کتنا خوبصورت موسم ہے لہور کا لہور کی تو ویسے کیا ہی بات ہے تو کراچی کی طرح لہور میں بھی بارش ہو رہی ہے لیکن کراچی سے کچھ کم ہے آج بھی سارا دن آج بھی شام کو بھی بارش ہوئی ہے دوپہر کو بھی یہاں پر بارش ہوئی ہے لیکن کل تو سارا دن ہی وقفے وقفے سے بارش ہوتی رہی تھی دیکھیں کتنا خوبصورت آسمان لگ رہے ہیں میں نے یہ حاصل طور پر آپ لوگوں کے لئے کیسر کی ہے بادل بہت ہیو زیادہ خوبصورت لگ رہے ہیں اور لوگڈون ختم ہونے کے بعد لوگ ہونے تو ایسے جیسے سارا شہری باہر امنڈ آئے بہت زیادہ سڑکوں پہ راش ہونا شروع ہو گئے تو ہم لوگ بس تقریبا پہنچنے ہی والے ہیں ایمپوریم موسیقی 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 ایک جو سنگ باکس تھا اس کی پرائس تھی ساڑھے تین سو یہ جو میں اب دکھائی ہوں لیکن اس میں چیزیں کچھ کم تھی یہ اوپر والے کی پرائس ساڑھے تین سو ہے اور جو یہ نیچے والے باکس ہے ان کی پرائس 300 تھی اور اس میں کچھ چیزیں بھی زیادہ تھی تو میں نے یہ نیچے والے جو باکس ہیں یہ لے لئے تھے اور اساتھ مجھے چاہیے تھی ویٹ مشین تو وہ بہت ہی چھوٹی تھی جو میں نے یہاں دیکھئے وہ سمتنگ 1500 کی تھی شاید پرائز انہوں نے یہاں کچھ اور لکھی نہیں لیکن جب میں نے پوچھا تو وہ 1500 کی تھی تو مجھے اتنی خاص نہیں لگی بہت ہی چھوٹا سائز تھا اور مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے نا ہوں پاؤں رکھتا ہی وہ کہیں ٹوٹ نہ جائے اس لئے پھر میں نے وہ نہیں ہی لی تو یہ آپ لوگ ذرا چیزوں کا اندازہ لگا لیں میں نے ایک رینڈم سی ویڈیو بنائی تھی کہ چلیں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ کچھ نئی ویریٹی شاید نظر آ جائے پہلے سے مجھے مجیسوں کی پرائزز نہ کچھ کم لگی ہیں آفٹر لوگ ڈاؤن لوگ ڈاؤن سے پہلے ایک دو بار میں گئی ہوں مجھے پرائزز بہت زیادہ ہائی لگیں اور پھر وہ ٹیکس ڈالتے تھے بڑا مجھے لگتا تھا بہت زیادہ ہی پرائز ہے چیز کی اس کی کولیٹی کے ساتھ سے زیادہ پرائز یہ لوگ کر لیتے ہیں جولری بھی انہوں نے یہاں پر رکھی بھی اب بہت ہی کونٹیٹی کام میں چیزوں کی اور پرائزز اب تو ویسے ریزنبل ہیں لیکن پہلے بہت زیادہ ہائی تھی اچھا میں نے یہ فیس مارکس لیے تھے یہ تھری فیس مارکس تھے فور ہنڈرڈ کے تو یہ ان کی شاید ڈیل تھی تو پھر میں نے یہ تھری لے لیے تھے ابھی میں نے یوز نہیں کیے پہلے کبھی بھی میں سے میں نے اس کے فیس مارکس یوز نہیں کیے اور یہ دیکھیں یہ سپنچ مجھے بڑے زبردست لگے تھے یہ پیسیز میں سپنچ تھے لیکن فروٹس کی شیپ ہیں 350 کے تھے بہت زبردست مجھے لگے تھے لیکن میرے پاس پہلی اتنے زیادہ پر میں نے نہیں لیے اس کے بعد ہم لوگوں نے ون ڈالر کا وزٹ کیا تو ون ڈالر پہ بہت زیادہ راشت تھا خاص طور پہ کاسمیٹکس اور جولری کے اوپر تو بہت زیادہ راشت تھا کاسمیٹکس کی تو کوئی چیز خاص طور پہ میں نے نہیں لی مجھے ایک ہائی لائٹر اچھا لگا تھا وہ میں نے لیے وہ میں آپ کے ساتھ شاپنگ ہال میں شیئر کروں گی کافی پگمنٹڈ ہے باقی کاسمیٹکس تو میں نے نہیں لی لیکن جولری کی میں نے کافی شاپنگ یہاں سے کی ہے وہ میں آپ لوگ سے شیئر کروی تو جولرین کی باقی ہی بہت زمدست تھی ایس کمپیر ٹو آپ کسی مارکٹ سے کمپیر کریں تو کافی ریزنیبل پرائز میں مجھے لگی ہے اور بہت اچھی تھی موسیقی 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 مجھے امید ہے آپ کو میرا یہ میرا پہلا ولوگ پسند آیا ہوگا اگر کوئی کمی پر شرائے گئی ہو تو ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ